ناظرین ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ جسمانی علاجوں میں ایک مؤثر علاج نیند یا سونا بھی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہارے لئے رات کو مقرر کیا تاکہ تم آرام کرو اور تمام دن کی تکان جاتی رہے اور تندرستی قائم رہے اور حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ سکو جاریل نوس نے کہا ہے کہ جس کسی کو کھانا تحلیل کرنا اور پیٹ کا مادہ تحلیل کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیند حاصل کرے لیکن سونے میں بھی اعتدال رکھنا ضروری ہے کیونکہ زیادہ سونے سے آدمی کمزور اور سست ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن ایسا آدمی مفلسوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے لڑکے تو زیادہ نہ سویا کر کیونکہ زیادہ سونا قیامت میں مفلس کر کے اٹھانے کا سبب ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ چار وقت سونا نہیں چاہیے صبح کے وقت چاشت کے وقت زہر کے بعد مغرب کے بعد شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ صبح کا سونا جسم کو کمزور اور حواظ کو پراغندہ کرتا ہے مگر این دوپیر کے وقت کھانے کے بعد سونا جس کو قیلولا کہتے ہیں یہ مسنون ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں مثلا دماغ قوی ہوتا ہے اور عقل تیز ہوتی ہے عام طور پر سونے کے چار طریقے ہیں ایک چت لیٹ کر دو دہنی کروٹ پر تین بائیں کروٹ پر چار اوندھا لیٹ کر یعنی الٹا لیٹ کر معلوم ہونا جائے کہ چت لیٹ کر سونا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور دہنی کروٹ لیٹنا اولیاء کا طریقہ ہے اور بائیں کروٹ لیٹنا اہلِ غنہ اور دنیا داروں کا کام ہے کیونکہ بائیں کروٹ پر کھانا خوب حضم ہوتا ہے اور اوندھا لیٹ کر سونا شیطان کا کام ہے جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ اول تھوڑی دیر دہنی کروٹ پر لیٹے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ بدل لے اس طرح سونے سے کھانا بہتر طریقے پر حضم ہوتا ہے شیخ الرئیس کا قول ہے کہ دن کے وقت بہت زیادہ نہ سونا چاہیے کیونکہ دن کا زیادہ سونا سوئے ہوئے یا چھپے ہوئے امراض کو جگاتا اور تحال یعنی تلی کو سخت کرتا ہے اور رنگ خراب ہو جاتا ہے لیکن کیلولہ کا مزائکہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت مفید ہے اس سے دماغ اور عقل میں قوت قیدہ ہوتی ہے تمام رات کا جاگنا بہت مذر ہے اس سے بدحضمی کی شکایت ہو جاتی ہے عقل اور دماغ کمزور ہو جاتی ہیں بدن میں خشکی پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض مرتبہ تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مذعون کو تمام رات جھگنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تیرے نفس کبھی تجھ پر حق ہے اور تمام رات سونا بھی اچھا نہیں ہے بلکہ صبح ہونے سے پہلے ہی اٹھ بیٹھا کرو کیونکہ ساری رات سونے سے شیطان کان میں پیشاپ کر جاتا ہے